محلاؤں کے خلاف بڑھلے اپراد ہمیشہ سے ہی بڑی سمسیہ رہے ہیں لگتار اس مسئلے پر سماج میں کام کرنے کی صلاح دی جاتی ہے لیکن اتر پردیش راج محلائیو کی صدسیہ مینہ کماری کا ماننا ہے کہ محلاؤں کے خلاف اپراد بڑھنے کی وجہ ان کا موبائل فون استعمال کرنا ہے اتر پردیش کے علیگر پہنچی مینہ کماری نے یہاں بیان دیا کہ محلاؤں کے پرتی بڑھڑایا اپراد ہو پاس سماج کو خود کم بھیر ہونا پڑے گا ایسے معاملوں میں موبائل ایک بڑی سمسیہ بن کر آیا ہے لڑکیاں گھنٹوں موبائل پر بات کرتی ہیں لڑکوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں مینہ کماری نے کہا کہ لڑکیوں کے موبائل بھی چیک نہیں کیے جاتے گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا اور پھر موبائل سے بات کرتے کرتے لڑکوں کے ساتھ وہاں بھاگ جاتی ہیں سماج کو بھی اس میں پہلا بھی کرنی پڑے گی اپنی بیٹیوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہاں جا رہی ہیں کیا ہے اور کس لڑکے کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں موبائل کو بھی دیکھنا ہوگا سل سے پہلا میں سب کو یہی بولتی ہوں لڑکیاں موبائل سے کام کے باتیں کرتی رہتی ہیں اور یہاں تک میٹر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو لے کے بھاگ جاتی ہیں سادی کے لئے اب یہ ایک میٹر ہے کل میرے پاس آیا ہے بالمیکی کی لڑکی ہے اور جاتب کا لڑکا ہے اور بالمپور ہے بالمپور پریمپور اس میں کچھ نہیں ہے میری سسرال ہے وہ اور کل لوگ میرے پاس آئے اور ان پر زیادہ سکتی ہوئی تو انہوں نے فوٹو ڈال دیا انہوں نے شادی کر لی دونوں نے اب گاؤں کے لوگ اتنا وہ ہو رہے ہیں کہ پنچائت کر کے کہتے ہیں ہم نے سامنے گھر ہے ہم اسے گھسنے جن جائیں گے گورتلب ہے کہ مہلاؤں کے پرید بڑھڑایا پرات لگتار بڑا مسئلہ بنے رہے ہیں لیکن ایسے سمویدنشیل مسئلے پر مہلہ آئیو کی صدق سے دوارہ ہی اس طرح موبائل فون کو ذمہ دار ٹھہرانے پر بیان کی کافی آلوشنا ہو رہی ہے بتا دیں کہ اس طرح کا کوئی بے تکا ترک پہلی بار نہیں دیا گیا ہے اس سے پہلے بھی دیش کے الگ الگ حصوں میں اس طرح کی باتوں کو سامنے رکھا جا چکا ہے جہاں مہلاؤں کے خلاف بڑھڑے اپرادوں کے لیے کبھی کپڑوں کو کبھی موبائل فون کو یا انیو مسئلوں کو مکھ کارر بتا دیا جاتا ہے اس بیان پر دلی مہلہ آئیو کی ادھیکش سواتی مالیوال نے کہا نہیں میڈم لڑکی کے ہاتھ میں فون بلاتکار کا کارر نہیں ہے بلاتکار کا کارر ہے ایسی گھٹیاں مان سکتہ جو اپرادیوں کے حوصلے اور بڑھاتی ہے پردھان منتری جی سے نیویدن ہے سبھی مہلہ آئیوگوں کو جارہ سینٹائز کروائیے ایک دن دلی مہلہ آئیوگ کی کارشالی دیکھنے بھیجیے ہم سکھاتے ہیں انہیں